موسیقی 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 کو وہ حکم دے رہا ہے پتہ نہیں وہ کس کو حکم دے رہا ہے کیونکہ میں سربراہ ہوں مجھے نہیں دے رہا کسی کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کا وزیاظم بچ جاتا ہے تو آپ کو اس کے نتائج ہوں گے کسی کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کا وزیاظم بچ جاتا ہے تو آپ کو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے اگر ہٹ گیا تو ہم معاف کر دیں گے عمران خان نے کہا کہ اگر ہم نے اسی طرح زنگی گزارنی ہے تو اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم آزاد ہوئے کیوں تھے ہم کیوں 23 مارچ کو جشن مناتے ہیں ہم 14 گفت کو آزادی کا جشن کیوں مناتے ہیں باہر سے حکم آیا کہ آپ نے اس کو نہ ہٹایا تو پھر ایک دم ہمارے لوگ جانے شروع ہو جاتے ہیں ہماری پارٹی کے لوگ چلے جاتے ہیں تاریکہ انصاف کی حکومت بہت بری ہے اور ایک دم امنان خان کی برائیاں پتا چلی جاتی ہیں انہوں نے کہا کہ ایک دم سارا ڈراما شروع ہو جاتا ہے میڈیا کو بھی شرم نہیں آئی کہ لوگ ایک پارٹی کے ٹکٹ پر منتخب ہو کر دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں سب کو پتا ہے پیسے سے کرے ہیں وہ بھی اس کی حمایت کر رہے ہیں اور جشن منایا جا رہا ہے کہ حکومت گر رہی ہے کوئی بڑا کارنامہ ہو رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ پھر ہمیں آہستہ آہستہ پتا چلنا شروع ہوتا ہے کہ امریکہ کے سفارتکار چند مہینے پہلے ہمارے لوگوں سے مل رہے ہیں میرے اپنے دو لوگ خیبر پختنخہ کا ہمارا وزیر آتف خان اور ایک رکن قومی اسمبلی شہدانہ نے مجھے بتایا کہ ہمیں امریکی سفارت خانے میں بولا کر انہوں نے بقیدہ کہا کہ امران خان کے اخلاف ادم اعتماد آ رہی ہے امران خان نے کہا کہ آہستہ آہستہ پتا چلا کہ یہ پورا منصوبہ بنا تھا اور پورا سکرپٹ چل رہا تھا ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہمیں ایک آزاد اور خوددار یا غلام قوم بننا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ مغرب مجھے زیادہ جانتا ہے مغرب اس ملک میں کسی کو جانتا ہے تو وہ امران خان کو جانتا ہے وہ مجھے تیس پرسن سے جانتا ہے میری ساری پروفائل ان کے پاس ہے تو وہ کیوں مجھے نکالنا چاہتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ میں کیا غلطی اور جرم کیا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انہیں پتا ہے کہ اس نے ڈرون حملوں عراق جنگ کے مخالفت کی افغانستان کے بارے میں کہتا رہا ہے فوجی حل نہیں ہے مزاکرہ سے بات ختم ہوگی ڈرون کے خلابات کی ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں چار سو ڈرون حملے ہوئے تو کس نے دھرنے دیئے امران خان نے دیا ان کو پتا ہے کہ امران خان نے دھرنے دیئے ان کو پتا ہے کہ امران خان کے باہر چوری کے پیسے جائداد اور کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے تو لہٰذا یہ اس کا قصور ہے اور یہ کنٹرول نہیں ہوتا اس لیے سارا ڈراما ایک آدمی کو ہٹانے کے لیے ہو رہا ہے مزاکرہ سے بھی کہا کہ ان کی کیا خاصیت ان کو پسند ہے ان کو پتا ہے کہ اپنے پیسے کے لیے ملک کی ہر قربانی دینے کو تیار ہیں یا دھرے ہوئے تھے کہیں وہ ناراض ہو گئے تو ہمارا وہ حال نہ ہو جو آج روسیوں کا ہوا ہے یوکلین جنگ کی وجہ سے آج وہ روسیوں کے اکاؤنٹ زبط کر رہے ہیں ان کے آفشور اکاؤنٹ اور جائدادیں زبط کر رہے ہیں اس لیے یہ کنٹرول ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس طرح کا پاکستان چاہیے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بھارت ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا اور میں بھارت کو دوسروں سے بہت بہتر جانتا ہوں مجھے کرکٹ کی وجہ سے پیار اور احترام ملا لیکن آر ایس ایس نظریات اور کشمیر میں جو کچھ انہوں نے کیا اس کے وجہ سے ہمارے تعلقات نہیں ہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک خوددار قوم ہیں کسی سوپر پاور کے جنت نہیں ہے اور یہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ خارجہ پولیسی میں وہ کہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ روز سے وہ تیل درامت کر رہے ہیں جبکہ دنیا بھر میں پھابندیاں ہیں وزیازم نے کہا کہ میرے لیے پہلے اپنی قوم ہے اور کسی اور کے خاطر اپنی قوم کو قربان نہیں کر سکتا درستہ کپتان کی جنب سے ان باتوں کے بعد ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ امریکی غلامی میں ملک کو جھونکنے کے بچائے ملک کو اس کا اصل مقام دلانے کی کوشش کی پیداش میں امریکہ نے پاکستان کو سخت سرطہ دینے کا فیصلہ کیا اور پاکستان میں ایسے حکومت کو لانے کے لیے کوشش کی جو کہ ان کے مفادات کی محافظ ہو گی اور کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے امریکہ کی جانب دیکھیں گے کہ جناب آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں آپ کا فائدہ کس میں ہے جس کو ہم سپورٹ کریں گے تو ہمارا وہ حال نہ ہو جو آج روسیوں کا ہوا ہے یوکرین جنگ کی وجہ سے آج وہ روسیوں کے آکونٹس ضبط کر رہے ہیں ان کے آفشور آکونٹس اور جائدادیں ضبط کر رہے ہیں اس لیے یہ کنٹرول ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس طرح کا پاکستان چاہیے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بھارت ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا اور میں بھارت کو دوسروں سے بہت بہتر جانتا ہوں مجھے کریکٹ کی وجہ سے پیار اور احترام ملا لیکن آر ایس ایس نظریات اور کشمیر میں جو کچھ انہوں نے کیا اس کے وجہ سے ہمارے تعلقات نہیں ہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک خوددار قوم ہیں کسی سپر پاور کے جورت نہیں ہے اور یہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ خارجہ پولیسی میں وہ کہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ روس سے وہ تیل درامت کر رہے ہیں جبکہ دنیا بر میں پھابندیاں ہیں وزیازم نے کہا کہ میرے لیے پہلے اپنی قوم ہے اور کسی اور کے خاطر اپنی قوم کو قربان نہیں کر سکتا درستہ کپتان کی جنب سے ان باتوں کے بعد ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ امریکی غلامی میں ملک کو جھونکنے کے بچائے ملک کو اس کا اصل مقام دلانے کی کوشش کی پیداش میں امریکہ نے پاکستان کو سخت اصلاح دینے کا فیصلہ کیا اور پاکستان میں ایسی حکومت کو لانے کے لیے کوشش کی جو کہ ان کے مفادات کی محافظ ہوگی اور کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے امریکہ کی جانب دیکھیں گے کہ جناب آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں آپ کا فائدہ کس میں ہے جس کو ہم سپورٹ کریں گے ناظر مصید ایسی وڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرلیں ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرلیں